ہم بات کرنے والے ہیں انیہ جن آندولنوں کے بارے میں جو ہم پہلے تو بات کر چکے ہیں 1857 کی ریوالڈ کے بارے میں اب ہم بات کریں گے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ میں اور جو بیٹیشرز کے ساتھ میں جو ٹکراؤ ہوئے تھے جو آندولن ہوئے تھے ان کے بارے میں تو سب سے پہلے ایک کوششن آتا ہے کہ 1857 کے ترنت بعد کونسا ایک آندولن ہوا تھا تو یہ ہوا تھا آپ کا نیل آندولن اسے کہا جاتا ہے اور نیل آندولن کے بارے میں ایک بک لکھی گئی ہے اس کا نام ہے نیل درپن اور نیل درپن کا جو لیکھک ہیں وہ یا رائٹر ہیں وہ ہیں آپ کے دین بندھو مطر تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ نیل ورڈ یوز کریں گے ٹک ہے تو آپ لوگ یوز کریں گے نیل دین بندھو مطر یا دین بندھو مطر نیل آپ کہیں بھی اسے یوز کر لیجئے تو بار بار جب آپ اسے پڑھیں گے نیل دین بندھو مطر دین بندھو مطر نیل تو آپ لوگوں کو یہ یاد ہو جائے گا وندے ماترم وندے ماترم جو گانا لکھا تھا جو ہمارا راشتگیت بھی ہے راشتگان نہیں گیت تو یہ وندے ماترم جو ہے وہ بنکیم چندر چٹر جی نے لکھا تھا آنند مٹ آنند مٹ کے بارے میں ایک کوششن آتا ہے کہ آنند مٹ کی جو کتھا وستو ہے یا پلوٹ ہے یا آپ سمپل فارم میں بولیں تو اسٹوری جو ہے وہ کس پر ڈپینڈ ہے تو وہ ہے آپ کا سنیاسی ودروہ پہ تو جو سنیاسی ودروہ ہوا تھا اسی کی کہانی کیا ہے آنند مٹ کے اندر لکھی گئی ہے بریہ تال ودروہ جو ہوا تھا تو دو طرح کے کوششن آئیں گے کہ کہاں ہوا تھا تو منگیر میں ہوا تھا اور کس لئے ہوئی تھی یہ ہوئی تھی آپ کی باکست بھومی کی واپسی کی مانگ کے لیے جو وہاں کے لوگ تھے وہ باکست بھومی کو واپس مانگ رہے تھے وہاں بھی آنند مٹ جو ہوا تھا اس کا جو کیندر تھا وہ آپ کا تھا پٹنا میں کوکا آنند مٹ تو دو آنند مٹ ہیں دھیان دیجئے ایک ہے کوکا اور ایک ہے کوکی ٹھیک ہے تو ابھی ہم کوکا آنند مٹ کے بات کر رہے ہیں تو گرو رام سنگھ کوکا اس طرح سے یاد کیجئے سے گرو رام سنگھ کوکا گرو رام سنگھ کوکا یا کوکا گرو رام سنگھ بار بار آپ کو اسی طرح سے بولنا جیسے نیل دین بندو مٹر کیا تھا ہم نے اسی طرح کوکا گرو رام سنگھ آپ لوگوں کی یاد کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کا یہ کوششن آپ لوگوں کو دکھائی دے گا تو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے ایک پاؤز لیں گے اور آپ بولیں گے کوکا آندولن کوکا تو آپ کے موں میں سیدھے گرو رام سنگھ ہی آئے گا یا آپ آپ اپشن میں پڑھیں گے تو آپ کا جو میچ ہوگا بولنے میں جو میچ ہوگا وہ آپ لوگوں کا گرو رام سنگھ ہی میچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹرک ہے پاگل پنتھی ودرو تو دیکھو پاگل گارو اس طرح سے آپ کو بولتنا ہے اس کو پاگل گارو پاگل گارو پاگل گارو پاگل گارو پاگل گارو پاگل گارو میجر بارو اس طرح سے آپ لوگ اسے یاد رکھنا نیچے ایک کوششن آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا پاگل گارو پاگل پنت کی جو استحپنا کی گئی تھی وہ کرم شاہنے کی تھی پاگل پنت کرم شاہنے کی تھی فراجو جو ودرو ہوا تھا اس کے نیتہ تھے دادو میان فراجو اس طرح سے کرنا آپ کو دادو میان فراجو دادو میان فراجو اس طرح سے آپ لوگوں کرنا ہے یہ پورا جو ہماری جو سیریج ہے اس میں جاتر آپ لوگوں کو اسی طرح سے آپ لوگوں کو چیزوں کو بولنا ہے اور یاد کر لینا ہے جیسے ویلو ویلو تھمپی کیرل ویلو تھمپی کیرل کیرل ویلو تھمپی ویلو تھمپی کیرل کیرل ویلو تھمپی اسی طرح سے اس کو پانچ دس بار بولیں گے یاد ہو جائے گا راموسی بلونت کرسک جتھا پھڑ کے راموسی یہاں سے اب بیچ میں ڈال دیں گے آپ پھڑ کے ٹھیک ہے تو جو کرسک جتھا تھا جتھا کا مطلب ہوتا ہے گروپ تو وہ بلونت پر پھڑ کے ٹھیک ہے تو کرسک جتھا اور آج کل تو یہ بھی ہے کہ جو کرسک آندولن چل رہا ہے وہ پھڑک رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو option میں پھڑک یاد آ جائے گا ویسے بھی تو راموسی کرسک جتھا جو تھا وہ مہاراست کا آندولن ہوا تھا اور واسودیو بلونت پھڑ کے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اسے یاد کرنا ہے راموسی ویدرو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا جو place تھا وہ کہاں پہ تھا تو وہ تھا آپ کا پسچیمی گھاٹ اگر آپ لوگوں نہیں بھی پتا تو آپ لوگ ابھی جیوگریفی میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا ویسے جو پسچیمی گھاٹ بولا جاتا ہے اس ایریا کو بولا جاتا ہے یہ انڈیا کا map آپ لوگ مان کے چل لیجئے تو اس والے ایریا کو وہ آپ لوگ پسچیمی گھاٹ بولیں گے گٹکری ویدرو تو گٹکری جو ہے ٹھیک ہے جو سڑک پریواہن منتری بھی ہیں تو وہ گٹکری جو ہے ان کا کیا ہے آپ لوگوں کا کولہ تو کولوں کے بیل کی طرح کام پر لگے ہوئے ہیں گٹکری کیسے لگے ہوئے ہیں کام پر کولوں کے بیل کی طرح کام پر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہے آپ کا ماناو بلی ماناو خوند بلی ماناو کھوند بلی یا تو اس طرح سے یاد کر لیجئے جیسے میں نے یاد کیا تھا یہ پوری سیری جسی طرح سے یاد کی تھی تو بدھو کول اس طرح سے بدھو کول ہو گیا یہاں پہ مانو کھوند بلی یا مانو کی بلی بنائی اور پھر اس کے گوند بنا دیا کیا بنا دیا گوند بنا دیا اس کا کھول بدرو تو یاد رکھنا آپ کا بدھو کھول بدرو بگھیرہ بدرو بڑھو دا میں ہوا تھا بڑھو دا میں سبھی کیا ہیں بگھیرہ تو بگھیرہ آپ نے سنا ہوگا جو ایک موگلی والا جو کارٹون آتا تھا تو وہ جو بگھیرہ ہے وہ کہاں سے آتا تھا آپ کا بڑھو دا سے آتا تھا چھوٹا ناکپور جنجاتی بدرو 1820 میں ہوا تھا سنثال بدرو جو تھا نیتا تھا اس کا اور صدو کانو بہراؤ چند سنثال سنثال بدرو کے نیتا کانو تھا صدو کانو اور بہراؤ چند سنثال نے کس کو ہرایا میجر باروں کو ہرایا میجر باروں کا گاروں سے بھی کیا تھا ہم کہہ سکتے ہیں آندولن میں انہوں نے آندولن کیا تھا اور میجر باروں کو ہرایا تھا اور سنثال نے بھی ہرایا تھا یہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے بھیل بدرو بھیل بدرو میں کیا ہے آپ لوگوں کا مہاراشتھ جو بھیل لوگ تھے وہ کہاں کس ایریا میں تھے مہاراست کے ایریا میں تھے لسوڑیا آندولن جو ہے وہ گوویندگری لسوڑیا آپ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے گوویندگری لسوڑیا الگلون برسا اس طرح سے یاد رکھئے اسے تو الگلون جو بدروہ تھا وہ برسا منڈا نے کیا تھا یا اس کا جو نیتا تھے وہ برسا منڈا تھے منڈا ودروہ کے جو نیتا تھے وہ آپ کے برسا منڈا تھے اور برسا منڈا کو ہی جگت پتا بھی کہا جاتا ہے کوششن میں اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ دھرتی آبا کس کو کہا گیا دھرتی آبا کس کو کہا گیا تو وہ تھے آپ کے برسا منڈا کو برسا منڈا کہاں کے تھے وہ آپ کے بلونگ کرتے تھے وہ ریلیٹڈ تھے رانچی سے اور آدیواشی شبد جو سب سے پہلے یوج کیا گیا تھا وہ ٹھکر باپا نے کیا تھا ٹھکر باپا تو یہ باپا ہو گیا آبا ہو گیا اس طرح کا آپ لوگوں کا یہ آدیواشی ہم کہہ سکتے کہ ایک طرح سے ان کی لینگویج میں چیزوں کو بولا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ایک ہنٹ مل جائے گی کہ یہ آپ کا برسا منڈا سے ریلیٹڈ ہوں گی جو بھی آدیواشی ودروہ ہوئے تھے اس کے بعد ہے آپ کا ہوج ودروہ تو ہوج ودروہ ہوا تھا آپ کا اٹھارہ سو بیس اور اکیس میں خیروار آدیواشی جو ودروہ ہوا تھا وہ آپ کا ہوا تھا ایٹین سیونٹی فور میں سنبھلپور ودرو سنبھلپور ودرو سرندر سائی تو سرندر سائی جو تھے وہ بہت سنبھل کر چلتے تھے سنبھلپور تو سنبھل کر کون چلتے تھے سرندر سائی تو آپ کو یہ جب آپ اسے پیڈی اپ کو پریکٹس کر رہے ہوں گے یا زوم کر کے جیسے آپ لوگوں نے اگر یہ یاد کر دیا تو آپ لوگوں کو یہ ملے گا بیچ میں کی سرندر سائی جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا تو آپ کو یاد رہے گا کہ اچھا یہ سنبھل کر چلتے تو سنبھلپور کا ودروہ انہوں نے کیا تھا یہاں پہ آپ کا میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ جیسے باپا ورڈ آ گیا ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے راچی ہو گیا اوپر آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ برسا منڈا تو برسا منڈا سے ریلیٹڈ آپ کے آدیواسی جو جن آندولن تھے ان سے ریلیٹڈ چیزیں آپ لوگوں کے یہاں پر آپ لوگ کر سکتے ہیں اس سائیڈ کو آتے ہیں اگر آپ لوگ کی اولگلون ودروہ کس نے کیا تھا تو کبھی بھی آپ اگر سیریز کو پریکٹس کر رہے ہیں تو بہت اس طرح سے کیجئے ایک ایک طرح سے وان ٹو تھری کر کے سیریز سے مت کیجئے کوئی بھی ایک بیچ میں اٹھا لیجئے جیسے آپ ابھی جا رہے ہیں تو آپ منڈا ودروہ ٹھیک ہے یہ برسا منڈا نہیں کیا تھا اوپر چلے جاتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے آپ کا کول ودروہ ہو گیا آپ کا بغیرہ ودروہ ہو گیا ٹھیک ہے تو جو یہ بغیرہ تھا یہ کہاں سے آیا تھا آپ لوگوں کا بڑھو دا سے ٹھیک ہے مانا و بلی مانا و بلی اگر دے دی جائے تو پھر کیا بنایا جاتا تھا تو گوند بنایا جاتا تھا گوند سے کھوند اور اسی طرح سے آپ لوگوں کا یاد رہے گا جیسے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوپر چلے جائیے ٹھیک ہے راموسی کرشک جتھا ہو گیا تو کرشک جتھا کیا کر رہے آج کل پھڑک رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھڑکے کر کے یاد رکھ لینا آپ کو ویلو تھمپی ہو گیا فراجو فراجو میں نے کہا نا کہ فراجو دادو ٹھیک ہے فراجو دادو تو مجھے اس لئے یاد ہے کہ میں نے اسی طرح سے بار بار ان کو پڑھایا تو فراجو دادو ہو گیا اب پاگل پاگل ہو گیا تو پاگل کون تھا پاگل میں نے کہا پاگل گارو ٹھیک ہے پاگل گارو ہو گیا اس طرح سے ایک ایک کر کے ہمیں اسے نیچے کی طرف کو آتے جانا ہے جیسے نیل درپن ہو گیا کس نے لکھا ہے تو مجھے پتہ ہے دین بندو مطر نیل ٹھیک ہے اسے اسی طرح سے پریکٹس کیا ہے تو ایک ایک کو اٹھائیے ایک لائن سے مت کیجئے جیسے اب میں نے یہاں پہ آ گیا میں نے یہاں پہ راموشی ودرو اٹھا لیا تو راموشی ودرو کا جو جگہ تھی وہ کہاں تھی پشیمی گھاڑ تھی آپ لوگوں کی ٹھیک ہے گھٹ کری اس طرح سے آپ لوگوں کو بیچ سے کوئی چیز اٹھانی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں وان ٹو تھری سیریز بنا رہا ہوں تو سیریز بنانے کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں پیپر میں سیریز سے تو ملیں گی نہیں تو آپ لوگ اسے اس طرح سے نہیں کر پائیں گے مطلب وہ جلدی سے کلک نہیں کرے گا مائنڈ میں اگر آپ نے اس طرح سے پریکٹس کیا ہے بیچ میں کوئی سابی جیسے بھیل ودرو تھا مہاراشتہ کا سنتھال کہاں تھا ان کے نیتہ کون تھے پھر آپ نے یہ دو چھوڑ دیئے اور نیچے پہنچ گیا آپ سیدھے اب یہاں پہ آ گیا اُلگلون تو مجھے پتا ہے اُلگلون برشا اُلگلون برشا اس طرح سے پھر میں نے یہاں پہ کیا کہ دھرتی آبا کسے کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر اوپر چلا گیا یہاں پہ لسوڑیا آندولر میں نے کر دیا تو یہ گری تھی تو اس طرح سے ہوج ودرو بیسکیس کا تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے اوپر نیچے کر کے پریکٹس کرنی ہے ایک سیریز یاد کرنی کی کوشش نہیں کرنی ہے اسے دو چیزیں ہوں گی ایک تو آپ کو انٹریس بھی آئے گا آپ کا مائن جو ہے بار بار چیلنج ہوتا رہے گا تو چلیئے اگلا چلتے ہیں ہم پہنچ گئے تھے یہاں پر سنبھل پور کون سنبھل کر چلتے تھے سریندر سائن سنبھل کر چلتے تھے سنتھال ودرو سپاہی ودرو نیل ودرو ہوا تھا اوپر اور دککن کا ودرو ہوا تھا یہ ان کا صحیح کرم ہے آپ کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے موپلا موپلا جو ہوا تھا کھاں ہوا تھا کھرل میں ہوا تھا کس طرح سے آپ کو لہ یاد رکھنا موپلا دوسرا آپ پابنا بہ سے یاد رکھنا بہ بیہار بنگال میں بیہار بنگال برسہ سے یاد رکھنا جو برسہ منڈا بیہار سے ہوا تھا تو جیسے میں بیہار برسہ منڈا سے اس کو کر رہا تھا برسہ بیہار تو آپ لوگوں کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیجی یہ یہاں آپ لوگوں کو ان کو کیا کرنا جب بھی آپ لکھیں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے بہت کنفیجن ہو جائے گا لیکن آپ کو کنفیجن نہیں ہوگا کیونکہ اگر بار بار لکھیں جیسے آپ نے موپلا لکھا تو آپ لوگوں جب بار بار ایسا کرتے رہیں گے جب بھی موپلا سامنے آئے بار سامنے اپنے کو لے جاتے ہیں چیزوں کے پاس 70% کے اوپر اگر آپ آپ ان جیسے بہت اچھا نہیں تو 70% تو آپ سہی جو ہے چوز کر سکتے ایک ایک اوید اس طرح سے آپ لوگ کو اس بول نا ہے بیرک پر جو ودروہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا وہ آپ لوگوں کا بعد میں اٹھارہ سو پہلے اٹھارہ سو ستہون سے پہلے اٹھارہ سو چوبیس میں بھی ہوا تھا برہامپور جو ودروہ تھا وہ اٹھارہ سو ستہون میں تھا سنتھال جو تھا فیپٹی فائی فیپٹی سکس میں ویلور ویلور جو ہوا تھا جو میں نے اوپر کوششن بتایا تھا کہ ایٹین فیپٹی سیون کے ترنت بات کون سا ہوا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیل ودروہ ہوا تھا ویلور جو ہے وہ اٹین جیرو سکس میں ہوا تھا کوکا آندولن جو ہوا تھا وہ پنجاب میں ہوا تھا جبکہ کوکی آندولن آپ کا ترپورا میں ہوا تھا یاد رکھئے کوکی کوکا ٹھیک ہے تو کوکا آپ کا پنجاب میں ہوا ہے کوکی میں ای آرہا ہے اور یہاں ترپورا میں بھی ای آرہا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کوکی کہاں ہوا تھا ترپورا میں ہوا تھا اس کے علاوہ ہے آپ کا کولی جو کولی ہوا تھا وہ مہاراشتر میں ہوا تھا آپ لوگوں کا چوار آپ کا پشم بنگال میں ہوا تھا اہوم ویدرو بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا گومدھر کوور کے نیترتوں میں ہوا تھا یا جو نیتا تھے وہ گومدھر کوور تھے تانہ بھگت آندولن جو تھے وہ جترہ بھگت کہ تانہ بھگت جترہ بھگت تو بھگت بھگت سے آپ لوگ یہ یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں بتا دی کس طرح سے پریکٹس کرنی ہے اور یہی میتھڑ آپ جیادہ تر جو پیڈی اپ بنائی گئی ہے ہسٹری کی ان میں اسی طرح سے پڑھانی کی کوشش کی گئی ہے تو آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیے یہ مت سوچیں کہ جو 15 منٹ میں ہم نے ابھی کیا ہے وہ 15 منٹ میں ایکشل میں ہم نے نیرلی 40 پیزز ہم نے ابھی تک کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو 15 منٹ میں 40 پیزز بہت ہوتے ہیں بہت مٹیریل ہوتا ہے 40 پیزز کا اسے کر کے میں نے ایک سامنے کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ اسے بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے تو بہت سارا مٹیریل آپ لوگ یاد کر لیں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تو تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیل